ہلو میں ڈاکٹر حسین ہوں لوگ مجھے پیاسے محمد حسین کہتے ہیں اور میرا سرنیم الکل ہے ڈاکٹر ایچ ای الکل فرام انڈیا سورگیہ وہ مہان گائک ایک مہان مانوتا وادی کو میں شریشت گائک محمد رفی صاحب کا فیان ہوں اور بچپن چار تک قریب ساٹھ سال سے ان کے گانے گاتا آیا ہوں پچھلے تین چار سال سے یوٹیوب پر اپنے گانوں کو اپلوڈ کرتے آ رہا ہوں پتہ چلا کچھ دن پہلے میرے ساتھ سر سنگیت پر پانسو لوگوں کا سبسکرپشن ہو گیا ہے اور آج 579 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 80,639 لوگ دیکھ چکے ہیں یعنی ویورس آپ سب کا میں تہے دل سے I mean from the bottom of the heart شکر آدھ کرتا ہوں thank you very much to one and all میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری گائکی پر آپ سب کا اتنا ڈھیر سارا پیار ملے گا اور پانسو سے بھی آدھک آپ تو آج 579 سبسکرائبر ہو چکے ہیں شروع میں میں نے اپنے فون کے ائر فون سے گا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہا اس کے بعد ایک ٹرائپوڈ خریدہ اس سے ریکارڈ کرتے بھیجتا تھا پر وہ سیٹسفیکشن نہیں ملا دل بھر نہیں آیا کیونکہ مجھے چاہیے تھا ایک دم کرسل کلیر سٹیروفونک ساونٹ اس کی تلاش میں میں نے اپنے دس بے دس کمرے میں ریکارڈنگ کے لیے ٹائنیمک مائک کے بدلے کنڈیرسر مائک اور ایک مکسر یا نیکس مکسر خریدا اس وقت میں کرناٹک کے ہوبلی شہر کے میگا ٹرونکس کے مالک شری دینیش جوتوانی کو تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سہی مٹریلز کے ساتھ ساتھ اوپن کیامرہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے پانچ گانوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے مجھے سرابور کر دیا جس سے میں اتنا خوش ہوا کہ جس کیلئے میرے پاس شبد نہیں ہے ان کا اور ایک بار میں تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کے اس مارک درشن کیلئے اور اس ریکارڈنگ کیلئے اس کے بعد ماہوں نے جیویل کمپنی کے ایک ای جی وان ٹونٹی ایک ای جی ٹو ٹونٹی ایک ای جی فور ٹونٹی مائک خریدا پھر بھی مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملا ان سے نکلنے والے یا ان سواروں کو اتنا جو ہے کرسٹل کلیر جو ہے سون مجھے وہ اس میں نہیں ملا اس کے بعد میں نے جرمنی کا روڈ انٹی ون مائک خریدا تب جا کر تھوڑی راہت ملی بہت ہی بہترین جو ہے مائک ہے روڈ انٹی ون مائک نیٹ پر بھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے اس کی سرہانہ کی ہے آپ بھی اگر اگر گائک ہیں ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا کسٹلی ہے پر جو ہے روڈ انٹی ون مائک جو بہت ہی اچھا آپ خریدے اور ڈیجٹل ریکارڈنگ کے لیے میں نے آڈیو انٹرفیس فوکس رائٹ سکارلی ٹو انٹو سیکنڈ جنریشن کھریدا ہر روز کے لیے پریکٹیس که ویچار کو دیکھ کر میں نے جیبل کے دو چھوٹے سٹوڈیو منٹس کھریدا پچھلے سال ٹوزن ٹونٹیٹو آگست پندرہ آگست سوڈان ترسو کے دن میں نے بینگلور میں سٹوڈیو منٹرز کالی فورنیا کے کیلی نامک آٹھ انچ کے دو سٹوڈیو منٹر میں نے کھریدا حالانکہ اس سے پہلے پہلے نام اور بہت سارے سٹوڈیو منٹرز تھے لیکن میں نے نیٹ میں دیکھا بہت ہی کم سمائے میں جو ہے یہ کیلی سٹوڈیو منٹرز جو ہے بہت ہی نام کر چکے ہیں اور واقعی ویسے ہی وہ کام کرتے ہیں آپ سنیں تو جانیں کہ اس میں آپ کا سنگیت کس طرح جو سنائی دے گا اور اور اس کے بعد جو ہے میں پسلی سالی ٹو تھوزن ٹرنٹی ٹو ڈیسمبر میں میں ممبی جا کر آئی فائی آئی پری ایمپلیفائر اور بیر ڈائنیمک نائن نینٹی ٹو فیپٹی ہومز اکثر جو ہے ہوتے ہیں بیس پچیس یا کچھ اور تھوڑے زیادہ پچاس تک جو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے ٹو فیپٹی ہومز کا اوپن بیک جو اکثر جو ہے گانوں کی ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ کے لیے جو ہے بہت ہی کام آتے ہیں تو حالانکہ یہ ایڈیٹنگ تو جو ہے ابھی شروع میں نے نہیں کیا ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ ایڈیسٹل ریکارڈنگ کے بھی جو تمنا ہے اور اس وقت یہ بہت کام آئے گا تو میں نے سوچا پہلے لے کر رکھ لوں اور ڈیسٹل بلو ایڈیٹونٹی سیون آر جی بی بلو امیزون سے منگا ہے آج تک اپنے سٹوڈیو کے لیے امیزون سے صحیح چیزوں کو میں نے منگوائے ہیں جس کے کارن میرے ویڈیو سانگ سے اتنے اچھے ہوئے ہیں تو اس اندرب میں امیزون کو بھی جو میں تہہی دل سے شکریادہ کرتا ہوں ہاں ابھی کچھ اور ضروری چیزوں کو مانگوانا جیسے ایکاوسٹک ہے اور تھوڑے ضروری جو مجھے لگ رہا ہے اور اتنی جو بڑے پیمانے پہ جو سٹوڈیو کرنے کی جو ضرورت نہیں ہے جو صحیح دھنگ سے جو ہے ریکارڈنگ کرنے کے لیے جو چاہیے بیسک اتنی چیزوں کو جو لے کر آپ گا سکتے ہیں تو وہی کام میں نے کیا ہے اور ڈیجریل ریکارڈنگ کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہوں گا آشہ ہے آپ سب سے بنتی ہے جنہوں نے میرے گانوں کو دیکھ کر سراہا ہے دھیر سارا پیار دیا ہے اور بھائیش میں جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سے بھی بنتی ہے بہت سارے لوگ سبسکرشن کریں ایسے ہی آپ پیار دیتے رہیں میرے گانوں کو سن کر ایک دو بھائیوں کا کمنٹ دیکھ کر دل بھر آیا تو ایک صاحب ہے یہ کہتے ہیں مہندر کپور محمد عزیز انور سون نگم ان سب سے بہتر آپ کیا آواز یہ تو ان کا دل ہے ان کا بڑپن ہے اور ایک بھائی ہے ایٹ ندیم خان بار ڈبلو پی سیون ٹی یل آپ جو ہے بڑے پیار سے انہوں نے بھیجا ہے آپ نے تو رولا دیا سر محمد رفی کے ان کے کالیبر تک آپ پہنچ پائے ہیں بلکل نہیں رفی صاحب رفی صاحب ہے تا قیامت تک یہ دنیا ختم ہونے تک رفی صاحب کے ٹکر دین اللہ کوئی اور رفی پیدا نہیں ہوگا بس ہم تو جو ہے ان کے گانوں کو گیتوں کو گن گنا آتی ہے ایمیٹیٹ کرتے ہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے آؤ ریکھ ہے اٹ کمار شری واسطہ ون ٹونٹی ٹو بچ پن سے میرے دل میں بات تھی کہ میں بھی ہندی فلم لینڈ جوئن کروں دلی تمنہ ایک دل میں ہی رہ گئی کہ رفی محمد رفی صاحب کے ساتھ جو ہے ایک گیت میں بھی گاؤں لیکن وہ تو دل میں رہ گیا رفی صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو جنت نصیب کرے اور آپ کہتے ہیں ایشور جی آپ کو فلم لینڈ میں گانے کا موقع ملے آپ نے جو ہے میرے گیتوں کو سن کر سرا ہے تاریف کی ہے اگر اوپر والی کے منشاہ ہے اگر وہ ہم پر مہربان ہے تو میں ضرور ہندی فلم لینڈ میں جو پہلے بچپن سے ارادہ ہے میں جاؤں میری آواز ہندوستان کے میرے بھائی بہنوں کو سنوانے کی اس مقصد سے میں جاؤں گا نہ کی نام یا پیسہ کمانے کیلئے نہیں آپ تین اور انڈے سبھی بھائیوں کا پھر ایک بار دھنیوات ارپیت کرتا ہوں جو مجھ کو سرا ہے میری تعریف کی ہے آپ سے باتیں آشروات چاہتا ہوں چھوٹوں کا پیار اور بڑھا ملتا رہے آپ سب لوگ کو میرا چینل ساد سر سنگیت بنا رہے آپ کا آشروات مجھ پر بنا رہے دھنیو سدھ آپ کی سیوہ میں Dr. H.A. Ilkal آپ کا محمد حسین Thank you